السلام علیکم ورحمت اللہ کیمیسیس سائنسیزمو خشان دید آج کی ریڈیو میں ہم کلازیس کلیپرون اکوین کی ڈیریویشن کا بات کریں گے کلازیس کلیپرون اکوین بنیادی طور پر فیز اکلیوبریا کو ڈسکرائب کرتی ہے اس اکوین کو ڈرائیو کرنے سے پہلے ہمیں لازمی طور پر انٹرمنالوج کو سمجھنا چاہیے کہ فیز اکلیوبریا سے کیا مراد ہے اور اس میں بھی سب سے پہلے کہ فیز کس کو کہتے ہیں فیز اکلیوبریا اور فیز تو فیز دراصل بلک آف میٹر جو کہ ہوموجینیس پروپرٹیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہو ہوموجینیس پروپرٹی یعنی اس بلک آف میٹر میں یعنی میٹر کی اس مقدار کے اندر ہر طرف آپ کو ایک جیسی پروپرٹیز ملیں کہیں کوئی پروپرٹیز میں کوئی ڈیفرنس نظر نہ آئے that mean کہ وہ جو بلک آف میٹر ہے میٹر کی وہ جو مقدار ہے یہ سنگل فیز میں اگزسٹ کرتی ہے اگر کہیں پہ بھی کسی بھی ایک پروپرٹی میں تھوڑا بہت فرق آ جائے گا that mean کہ یہ ایک ڈیفرنٹ فیز ہے اس چیز کو سمجھئے گا for example ہمارے پاس وارٹر ہے اور ہمارے پاس سالٹ ہے اب وارٹر لیکوڈ ہے اور سالٹ سالٹ ہے یہ دو الگ پروپرٹیز ہیں لیکوڈ الگ چیز ہیں سالٹ الگ چیز ہیں that mean کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ فیز میں ہیں obviously آپ اگر ان سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو سٹیٹس بھی ڈیفرنٹ ہے فیز بھی ڈیفرنٹ ہے سٹیٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اب اگر آپ ان دونوں کا آپس میں مکس کر دیتے ہیں سالٹ کو آپ موٹر میں ڈال دیتے ہیں تو اس کو آپ مکس کریں ڈیفرنٹ سالٹ اب آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا سارے کسارا لیکوڈ نظر آئے گا اور اگر آپ اسے چکھیں گے تو یہ آپ کو نمکین لگے گا اب وہ نمکین ذائقہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف اوپر زیادہ ہے اور نیچے نہیں وہ اوپر بھی ہوگا نیچے بھی ہوگا اگر آپ اس کو کسی بھی انڈ سے اس کو آپ چکھیں گے کہیں سے بھی اس میں سے آپ اس کو تھوڑا سا اس کو لے کر اس کو اپنے زبان پر رکھیں تو آپ کو نمکین محسوس ہوگا اور ایک ہی جیسا نمکین محسوس ہوگا آپ temperature management کریں باقی ساری properties obviously وہ ساری properties بھی اس میں same ہوں گی now that is a single phase یہ phase میں آ چکا ہے single phase بن چکا ہے ایک اور مثال لگتے ہیں ہمارے پاس water اور اور اگر آپ water کی properties measure کہ temperature measure pressure volume measure temperature pressure جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر طرف ایک جیسی property ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ oil کی بات کریں تو اس کا temperature اور pressure ہے تو properties ان کی different ہیں لیکن آپس میں اس bulk of matter یعنی water کے اندر وہ ساری properties continuous ہیں same ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ temperature جہاں سے میر کر رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو ذائقہ چکھ رہے رنگ دیکھ رہے ایک جیسا آپ کو نظر آرہ ہے اسی طرح سے oil بھی آپ اب آپ ان دونوں کو mix کریں جب آپ دونوں کو mix کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ mix نہیں ہو رہے حالان کہ state same تھی لیکن یہ mix نہیں ہو رہے mix نہیں ہو رہے that mean کہ oil اپنی properties کو maintain کر رہا ہے اور جو water ہے اپنی properties کو maintain کر رہا ہے that mean کہ they are in different phase ان کا phase same نہیں ہے phase ان کا different ہے تو جو ہم phase سے مراد لیتے ہیں bulk of matter جو کہ similar properties homogenous properties کو represent کریں اس کو ہم phase کہتے ہیں تو صرف phase کی بات اگر کریں گے تو اس کو ہم بولیں گے que bulk of matter showing are representing homogenous properties now what is the phase equilibrium some time دو different phases جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ equilibrium میں آ جاتے ہیں just like melting کے process میں دیکھیں یا boiling process میں دیکھیں sublimation کے process میں دیکھیں تو ان processes کے اندر آپ دیکھیں گے دو different phases like melting میں solid اور liquid یہ دو الگ phase ہوں گے اور یہ equilibrium پہ exist کرتے ہیں similarly جب آپ boiling کی بات کرتے ہیں تو liquid اور gas کے تمیان equilibrium exist کرتا ہے تو sometime دو phase اس طرح سے equilibrium میں آ جاتے ہیں اور یہ جو state ہوتی ہے this is known as phase equilibrium اس phase equilibrium کو سب سے پہلے kleپرون نے study کیا تھا اور اس نے ایک equivalent ڈرائی کی تھی that is known to be kleپرون equation kleپرون 's equation 1834 میں ڈرائی ٹی گئے اور kleپرون equation اس general concept یعنی phase equilibrium کو ڈس 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 تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ سمجھ دیں چاہیے اور وہ ہے Gibbs Free Energy we know Gibbs Free Energy جو ہمارے پاس relationship ہے that is g is equal to h minus t s جہاں پہ g جو ہے یہ represent کر رہا ہے Gibbs Free Energy کو h entropy کو sorry enthalpy t temperature and s is the entropy ہم اس equation کو تھوڑا سر change کر سکتے ہیں اور ہم اس کو in term of pressure and temperature change represent کر سکتے ہیں کس طرح سے نوٹ کریے گا یہ formulas ہماری basic chemistry کے اندر thermodynamics کے اندر جو ہم نے پیچھ study کیا ہو ہے ہم جانتے ہیں کہ h is equal to ہوتا ہے e انٹراؤپی the change in انٹراؤپی is equal to the change in heat at given temperature جو آپ ہیٹ کسی بھی substance کو given temperature پر پروائیڈ کرتے ہیں اس کی انٹراؤپی میں change کو describe کرتی ہے اور اس کو اس انداز میں لکھا جا سکتا ہے کہ ds is equal to according to first law it is equal to d e plus p d v over t اور یہاں سے آپ reduce کر سکتے ہیں t اگر آپ اس طرف دے جائیں تو یہ بنجے گا ds is equal to d e plus p d v اب اس فامودے کو اٹھا کے آپ کو اس کی جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ رکھیں اور یہ ایک ویلن ہمارے پاس simplify ہو جاتی ہے نوٹ کریے گا d g is equal to d e plus p d v plus v d p minus یہ minus ہے تو اس کے سمپل دونوں change ہو جائیں گے d e minus p d v minus s d t یہ cancel ہو گے خیال کریے گا اور ہمارے پاس جو relationship بن گیا d g that is the change in give free energy it is equal to v d p minus s d t so this is the relationship جو کہ give free energy میں change کو represent کرتا ہے with respect to changing pressure as well as the changing temperature temperature اور pressure کے اندر جب change جائے گا تو give free energy میں کیا change جائے گا یہ relationship ہمیں اس کو نکالے میں help out کرتا ہے now اب ہم دیکھیں گے کہ kleptron ایکوین کس طرح سے work کرتی ہے اس کو understand کرنے کے لئے ہمیں ایک ڈائیگرام بنانے پڑے گی جس ڈائیگرام میں ہم دو phase کو ایکلیوبرے میں شو کریں گے نوٹ کریں یہ ایک بیکر ہے جس کے اندر یہاں تا کوئی ایک phase present ہے like solid present ہے اور یہاں پہ دوسرا phase present ہے یعنی وہی سبستانس جو ہے وہ liquid state کے اندر موجود ہے تو ایک سبستانس دو different states کے اندر دو different phases کے اندر یہاں موجود ہے اور یہاں پہ ہم کہلیں کہ اگر اس کی جو dip free energy ہے وہ g1 ہے اور اس کی جو dip free energy ہے وہ g2 ہے اور اس وقت temperature ہے اس کا t اور pressure ہے p اب ہم اس پہ change لے کے آتے ہیں اگر اس کو change کریں گے pressure کو change کر دیں temperature کو change کر دیں تو جو کہ وہ state function ہے gip free energy میں لازمی طور پر change آئے گا let's think ہم کہتے ہیں کہ temperature اس کا temperature change کر دیا اس طرح سے ٹھوڑا سا temperature میں change آ گیا پہلے temperature t تھا اب temperature بن چکا ہے اس کا t plus dt small change in temperature now ہمارے پاس phases اس طرح سے دو phase equilibrium میں موجود ہوں گے اور یہاں پہ اس کی جو equilibrium free energy ہے وہ change ہو جائے گی اور وہ بان جائے گی g1 plus dg1 اور یہ ہو جائے گے ہمارے پاس g2 plus dg2 so اس پہ اس میں change آجے گا now because we are talking about the equilibrium at equilibrium the change in free energy is zero that is equilibrium ki property کیا ہے at equilibrium we have اگر ہم یہاں بات کریں گے تو ہم کہیں g2 minus g1 is equal to zero اور اگر ہم یہاں بات کریں گے تو اب بھی ہم یہ کہیں کہ g2 plus dg2 minus g1 plus dg1 is equal to zero یہاں بھی کوئی equilibrium پہ یہاں بھی equilibrium پہ تو condition change کر کے یہ نہیں equilibrium ختم ہو گیا equilibrium disturb ہو ہے equilibrium disturb then on تو وقت دیں equilibrium establish ہو جائے اس نئی condition کے اوپر تو equilibrium جب establish ہو جائے گا change in free energy that will become zero وہ یہاں پہ بھی zero آئے گی اور یہاں پہ بھی zero ہو جائے اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھ لیں نوٹ کریں کہ change in free energy کا formula پہلے پڑھ لیا ہے ہمیں وہ سمجھ آ چکا ہے کہ change in free energy کس کے بابر ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک phase ہے اس کی change in free energy dg1 is equal to v1 dp minus s1 dt اور dg2 that will be equal to v2 dp minus s2 dt ہمارے پاس یہ دو ایکریانز آ جائے گی جیسے کہ ہم ایکلیوبریم کی کریکٹریسٹک کو study کر چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ give free energy چاہے before the change ہے چاہے وہ after the change ہے اور اس میں equilibrium ہونے کی بجا سے اس کا 0 آئے گا تو ان سے آپ یہ deduce کر سکتے ہیں we say that dg1 minus dg2 is equal to 0 dg1 g2 minus g1 0 0 اور یہ ساری term اور اس ساری term کا minus 0 ہے آپ اس کو open کریں اور اس کو یہاں تک آپ لا سکتے ہیں دیدیوز کر سکتے ہیں کہ dg1 minus dg2 is equal to 0 and also یہ بھی کہا جائے گا کہ dg1 is equal to dg2 so we can say that by these formulas v1 dp minus s1 dt is equal to v2 dp minus s2 dt اس میں آپ یہ کریں کہ جو volume ہے اس سے ایک طرف لے جائیں اور pressure کو آپ ایک entropy کو ایک طرف کر لیں تو یہ ہمارے پاس v1 dp minus v2 dp is equal to s1 dt minus s2 dt now dp 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 آپ کامل نکال لیں v1 minus v2 dp is equal to s1 minus s2 dt ہم نہیں یعنے کہ volume پہلے زیادہ تھا بعد میں زیادہ ہے entropy پہلے زیادہ تھا بعد میں زیادہ ہے we never do یہاں پہ جب values دیکھیں گے تو ہم اس کو پتا سکتے ہیں کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے لیکن point یہ ہے کہ یہاں پہ دو volumes اور دو interrupt is ہے اور دو انہوں کا difference ہے so that can be written as delta v dp is equal to delta s dt delta v یعنی change in volume ہے کون زیادہ ہے کون کم ہے اس وقت ہم اس سے لے دینا نہیں سمپلی کہ دو volume کا change ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں delta v اس طرح دو ان ٹرابی کا change ہے اس کو لکھ سکتے ھلٹا s تو delta v dp delta s dt to dp over dt is equal to delta s over delta v ہم conclusion کی طرف گار رہے ہیں زرا غور کریے گا یہ کیا بتا رہے ہیں change in pressure with respect to change in temperature جب آپ temperature change کروگے temperature variation آئے گی save disturb ہوگا دونوں states کا pressure بھی change ہوگا temperature change کرے گا pressure change کرے گا you can say vapor pressure temperature change کرنے سے vapor pressure change کرے so change in pressure with respect to change in temperature is given by change in entropy over change in volume اور جیسے کہ پہلے entropy کا فارمولا ہم پڑ چکے ہیں کہ change in entropy اگر ہم definite change کی بات کرتے ہیں تو definite change کے لئے we can say that delta h over t کہ entropy change is equal to the heat provided to the system at the particular temperature جس temperature پہ آپ نے اس کی entropy change کر نی ہے تو اس فارمولا کیوں اگر آپ یہاں put کریں گے تو ہمارے پاس relationship بن جائے گا which is the kleperon equation and given as dp over dt is equal to delta h over t delta v so this is the very easy kleperon equation جو کہ describe کر رہی ہے change in temperature اور مغذاتی ہے کہ change in pressure with respect to change in temperature is equal to this ratio this ratio the ratio of the amount of enthalpy change to the temperature at which the change occur multiply by the volume change which occur due to the temperature change اب next یہ ہے کہ ہم اس equation کو جو kleperon equation ہے اس کو ڈیفرنٹ phase equilibrium پر apply کریں گے اور اس کو apply کرتے ہوئے ہمیں درمیان میں سے ایک جگہ دیں کلازیس kleperon equation ملے گی یہ equation کلازیس نے 1850 میں drive تھی اور کلازیس بعض لوگوں accordingly یہ father of entropy بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس نے entropy کے اوپر بہت کام ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے قیال تا جاتے ہیں melting equilibrium جب melting ہوتی ہے تو اس temperature پہ جب melting ہوگی liquid اور solid آپس میں equilibrium میں ایک گسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں اگر temperature ایک particular temperature یعنی جو melting temperature ہے اس پر maintain کیا جائے تو liquid اور solid equilibrium میں رہیں گے اگر آپ heat کریں گے اس سے آگے temperature بھرے گا نہیں لیکن equilibrium آگے shift ہو جائے گا اور solid سے liquid بننا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو cool ڈوم کرنا شروع کریں گے temperature کم نہیں ہوگا لیکن equilibrium reverse چلا جائے گا اور liquid سے solid بن جائے گا temperature change آئے گا تب جب melting مکمل ہو جائے گی یا freezing مکمل ہو جائے melting temperature ہی melting میلٹ بھی ہوتا ہے اور اس temperature پر freezing بھی ہوتی ہے اگر ہم water کی بات کریں تو water کے لیے 0 degree celsius melting temperature like ice اور water یہ دونوں اس temperature پر ایک دوسر ساتھ equilibrium میں ہوتے ہیں اور اگر آپ نے سارے کیا سارا water بنانا ہوگا تو اس کو heat کرنا پڑے گا سارے ice water میں چلی جائے گی اور اگر آپ نے اس کو سارے ice میں convert کرنا تو cool down کرنا پڑے گا سارا water جو ہے وہ ice میں آجائے گا لیکن during the change temperature will remain constant that is very important point temperature during the phase equilibrium جب آپ اسے transition for ہی رہے ہوتے ہیں equilibrium temperature remain constant تو melting equilibrium کو study کرتے ہوئے یہ ایک ویل ہمارے پاس اس طرح سے change ہو جائے گی it can be written as dp over dt is equal to delta hm over tm اور volume change اب کیا ہوگا volume of the liquid minus volume of the solid میں ان سب چیز جو اوپر ڈسکرائب کرتا ہوں so that آپ کو ان یاد کرنے میں آسانی اور تھوڑی بہت ان کی definition بھی delta hm this is the molar enthalpy of fusion molar enthalpy of fusion that is the heat provided for the conversion of one of mole of a solid into liquid at the melting temperature at 180m normally جو pressure maintain کی جاتا ہے ڈیلٹا 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 CS ڈیلٹا تید ڈیلٹا hi ڈیلٹا 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 enders و ڈیل acabou ڈیل جو ہے وہ انوملس بہیویر وہ شو کرتا ہے پر کسی بھی اور کسی بھی سبسٹانس کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ سولیڈ میں جو کہ سپیسز کم ہوتی ہیں لہذا سولیڈ کا والیم کم ہونا چاہیے اور لیکوڈ کا والیم زیادہ ہون چاہیے فو ڈیٹا وی بیٹن ایس وی ال مائنس وی ایس so this is the terminologies جس کے ہم یہاں اس ایکوین میں بات کر رہے ہیں اور یہ ایکوینٹ ڈسکرائب کرتی ہے کس کو change in pressure with respect to change in temperature جب melting کا process ہوتا ہے اور اگر آپ اسے کو ان کو ازٹ دیں like آپ اس کو یہ لکھ دیں change in temperature over change in pressure is equal to Tm Vl minus Vs over delta Hm تو یہ ڈسکرائب کرے گا change in temperature with respect to change in pressure we know کہ external pressure have effect on the melting point as well as the boiling point by changing the external pressure آپ کسی بھی substance کا melting temperature اور boiling temperature کم یا زیادہ کر سکتے ہو similarly balling point بھی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ relationship describe کرے گی change in temperature کو change in melting temperature اور اس particular case میں melting temperature ہوگا change in melting point with respect to change in pressure اور اس اکورڈنگلی ہم معلوم کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں actual کلازیس کلیپران اکورین کی طرف جو کہ کلازیس نے بنیادی طور پر کلیپران اکورین کو implement کیا تھا اپلائی کیا تھا boiling اکوریوبیون کے اوپر تو boiling اکوریوبیون کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس relationship کس طرح سے نکلتا ہے boiling equilibrium جس میں کہ liquid اور gas ایک دوسرے کے ساتھ equilibrium میں پا جاتے ہیں liquid اور gas کے درمیان equilibrium exist کرتا ہے like اگر آپ water کی بات کرتے ہیں تو water کا جو boiling point ہے وہ 100 degree ہے تو اگر temperature 100 degree پر maintain کیا جائے گا تو water دونوں state میں simultaneously exist کرے گا liquid state کے اندر بھی اور gas state میں اور دونوں state ایک دوسرے ساتھ equilibrium پہ ہوں گی جس نا کہ ہم اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو states ہیں obviously وہ ساسی ستنی smooth تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ equilibrium میں exist کریں گی یہ clapron equation ہے جب ہم اس کو boiling equilibrium پہ apply کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے اس کو دیکھیں گا ہمارے پاس یہ آ جائے گی dp over dt is equal to delta hv v vaporization m melting کے لیے ہے fusion کے لیے ہے وہ vaporization کو describe کرتا ہے کہ liquid سے gas بنے گا so delta hv over t v کہلیں یا b کہلیں اور یہ ہمارے پاس آجے گا v v minus v l یہ ہمارے پاس equilibrium بن جائے گی اس equilibrium میں دیکھیں اسی طرح سے مجھے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ڈیریکٹر hv molar enthalpy of vaporization the amount of energy the amount of heat required to convert one mole of a liquid at its boiling point into the vapors t v آپ اس کو boiling temperature کہ boiling point کہ v volume of the vapors or v we all know that volume of the vapor is very very large as compared to the volume of the liquid آپ کے پاس اگر ایک mole water 18 gram پانی ہو تو کتنا سا ہوگا لیکن اگر اسی ایک mole water کے آپ vapor بنا دیں اور اس کو آپ standard temperature and pressure maintain کرنے کی بات کریں تو آپ کو بتا کہ کسی بھی water ideal تو نہیں لیکن کوئی بھی ideal gas اگر یاد کریں تو کسی بھی ideal gas کا ایک mole جو ہے وہ standard temperature pressure پر 22.414 decimetre volume رکھتا ہے یعنی 23 لیٹر تو اس چیز کو skip کریں کہ water ideal ہے اور اس بات کو سمجھ نکوشش کریں کہ water liquid form میں 18 گرام ہے تو کتنا سا ہوگا اور جب وہ vapor میں چلا جائے گا تو 22 یا پانچ کتنا زیادہ بائی شریعہ پانچ لیٹر کتنا زیادہ مطب اس کا volume کتنا زیادہ ہوگا so this is what جو ہم یہاں پہ understand کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہئے کہ volume of the موپ کے جا سکتا ہے اور ایکوین سیمپلی فائی ہو کار یہ آجانے کی ہمارے پاس ڈی پی ڈی ٹی ڈی 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 ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی اس کو آپ ٹی لکھیں آپ کو بتا ہے کہ تی بات ہو رہی تو یہاں ٹی سے مراد وولی ٹمپریچر ہے اور یہ آلے گا VV اور چونکہ گیس کی بات ہو رہی ہے تو گیس کے لیے ہمیں جنرل گیس اکوین یاد رکھنی چاہیے ون مول کی بات رہی ہم مولر ہیٹ کی بات کر رہے مولر انتھولپی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ون مول کے لیے لیے نمبر آف مول is equal to one so V will be equal to RT over P تو اگر ہم یہاں VV کو represent کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آلے گا RT over P اب یہ فرمول آپ یہاں پٹ کریں گے تو یہ آلے گا ہمارے پاس DP over DT is equal to delta HV divide by نوٹ کریں واریم بٹے کے نیچے ہیں بٹے کے نیچے جب آپ ویلی پٹ کرتے ہیں تو وہ الڑ جاتی ہے نیچے والا اوپر اوپر والا نیچے تو RT نیچے آجائے گا تو یہ بن جائے گا RT کا square اور P اوپر چلا جائے گا اب اس P کو آپ ادھر لے جائیں کیونکہ pressure ادھر ہے pressure ادھر آئے نہیں pressure ادھر لے جائے اور اگر چیز ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ mathematics involve ہے اب سمجھنی کوشش کریے گا اگر ہم 1 over P dot DP اس کو integrate کریں between limits 0 to P ہم اس کو integrate کریں تو آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی variable کا derivative اوپر موجود ہو تو ہم اس کو log natural کی formula کرتے ہیں تو اس کا answer آئے گا log natural P اور اگر ہم اس کا log natural P کا derivative لے لیں تو derivative chompti integration کا alert ہوتا ہے تو اس کا derivative لیں گے تو یہ چلا جائے گا تو 1 over P dot DP کو integrate کریں تو یہ بن جاتا ہے log natural P اور log natural P کو derivate کریں تو یہ بن جاتا ہے سو ہم یہاں پہ اس چیز کو represent کر سکتے ہیں کہ D log natural P over D T is equal to delta H V over RT square اگر آپ کو یہ چیز تھوڑی سی مشکل لگ رہی تو اسے skip بھی کر سکتے ہو یہ بھی classius kleptron niterion ہے اور یہ بھی classius kleptron niterion ہے classius بنیادی طور پر kleptron niterion کا وہ treatment ہے جو کہ balling equilibrium پر لگتا ہے actually اس کو ہم classius kleptron equine بولیں گے جب ہم balling equilibrium کے اوپر kleptron equine کو apply کریں گے classius kleptron equine یہ ہے classius kleptron equine جو simplified form میں ہم نے drive کی ہے اب ہم اس کو ایک step آگے لے کے جائیں گے اس کو integrate کرتے ہیں اور اس form میں دیکھ آتے ہیں جس form میں اس کو numerical کے اندر use کی جا سکیں ہم derivation کے آخر اس وقت کرتے ہیں یہاں ہم classes kleptron equine کو integrate کرنا چاہتے ہیں تو note کریں integration کی vroof ہمیں کب پیش آتی ہے جب ہم starting point سے end point کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے درمیان جو events آتے ہیں ان کو summarize کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک particular ایسی form میں لانا چاہتے اپلائی کی ہوئی ہے ایک pressure change کے ہم بات کر رہے ہیں اور temperature change کے ہم بات کر رہے ہیں continuously ہم pressure اور temperature کے ساتھ ویڑی ہوتا دیکھتے ہیں یہاں بھی pressure temperature کے ساتھ ویڑی ہوتا دیکھ رہے ہے لیکن pressure اور temperature کی variation ہم نظر آرہی ہے تو اگر ہم ایک ایسا system study کر رہے ہیں جہاں pressure P1 ہے with reference to temperature T1 you can say کہ یہ اس کی initial terms ہیں اور ہمارے پاس finally جب change مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا pressure P2 ہو جاتا ہے اور temperature T2 ہو جاتا ہے تو اس کی final state یہ بن جاتی ہے تو اب ہم اس کو integrate کرتے ہیں by putting limits دیان کریں اس چیز کو سمجھ نے کو کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو mathematics سے لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے سا understand کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کو apply کرنے سے پہلے آپ separation of variable کر جائیں نوٹ کریں ادھر pressure بھی temperature بھی ہے temperature ہے تو temperature کو ایک طرف کر لیں pressure کو ایک طرف کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا d log natural p is equal to delta hv over rt square dot dt تو یہ اس پر سے آ جائے گا اب ہم اس کو integrate کرتے ہیں by putting the limits limits کیا ہے initial p 1 تھا بعد میں کیا ہو گیا p 2 d log natural p اور اسی طرح سے یہاں پہ کیا آجے گا ہمارے پاس delta hv over rt square dot dt to temperature variation from t 1 to t 2 simple rules ہیں یہ simply cancel ہو جائے گا derivative اور integration ایک دوسر ایسی دشمر ہوتا ہے square root کو cancel کر دیتا ہے derivative integration کو cancel کر دے گا اور یہ ہمارے پاس آجے گا simply log natural p limits اب اس طرح سے آجیں p 1 p 2 یہاں پہ پہ power use کریں گے اور power use کرتے ہوئے جب آپ 1 over t square with respect to the temperature آپ integrate کریں گے تو integration اس کی آئے گی minus 1 over t minus 1 over t یہ constant ہے constant کو ہم نہ جب multiply ہو رہا ہوتا ہے تو نہ وہ derivative میں حل ہوتا ہے نہ ہی integration میں حل ہوتا ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور صرف temperature جو کہ variable ہے جو variable ہے جس میں variation آ رہی ہے جو تبدیل ہو رہا ہے اس کو ہم integrate کریں گے اور temperature کی جب integration ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا ہے آپ اس کا formula mathematics میں جا کے سمجھیں گے کہ 1 over t square with respect to temperature جب آپ integrate کرتے ہیں تو اس کا answer آتا ہے minus 1 over t minus 1 over t temperature changes from t1 to t2 یہ limits اپنے put کر دینی ہے یہ limits put کریں تو limits put کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے پہلے upper limit lower limit تو اس کو آپ لکھیں گے log natural p2 minus log natural p1 upper limit p2 lower limit p1 is equal to delta hv over r اور یہ پہ آپ اس کو put کریں تو یہ لکھا جائے گا minus 1 over t2 پہلے upper limit minus minus 1 over t1 یہ اس طرح سے آجے گا upper limit اور lower limit اب اس کو حل کریں minus minus plus ہو جائے گا t1 والی turn پہلے چلی جائے گی اور t2 والی بات میں آجے گی اچھا یہاں پہ پہلے دیکھنے جی log natural minus ہے تو اس کو ہم لکھ لیں گے log natural p2 over p1 is equal to delta hv over r اور یہ بن جائے گا 1 over t1 minus 1 over t2 اور اگر اس کو حل کریں پھر در یہ مر پاس آجے گی log natural p2 over p1 is equal to delta hv over r into t1 t2 اور اوپر آجے گا ہمارے پاس t2 minus t1 to یہ فائنل فارم ہے جو کہ آپ safe transition کے اوپر specifically جب boiling کی بات ہو رہی ہو رہی پہ آپ اس کو implement کر سکتے ہیں you can tell کہ equilibrium کے start پہ pressure اور temperature اتنا تھا تو equilibrium کے end پہ اگر آپ temperature بتا جاتا تو pressure بتا سکتے ہو pressure بتا جاتا تو temperature بتا سکتے ہو تو یہ ایک important quillen ہے جو نمیریکل پرابلمز کو solve کرنے میں اور کچھ ریزرٹس کو predict کرنے میں ہماری help کرتی ہے i hope کہ آپ سکین کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے آپ کو کو question ہو تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں منشن کر